اسلام علیکم ویوورز اور ملٹیک ون نیو چینل کو خوش آمدید ویوورز یہ ڈاکومنٹری پاکستان کرکٹ کے ایک رائزنگ سٹار روحیل نظیر کے بارے میں ہے دوستو روحیل نظیر پاکستان کے ان پلیئرز میں سے ہیں جن میں کرکٹ کا پٹینشل تو بہت زیادہ ہے لیکن نیشنل لیول پر ان کو ان کے پٹینشل کے مطابق ریکنیشن نہیں مل سکی بلکہ بہت سارے لوگ ان کے بارے میں ان کے نام سے زیادہ کچھ نہیں جانتے تو اسی لئے دوستو آج میں روحیل نظیر پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں آپ کو اس ویڈیو میں روحیل کے بارے میں ایسی انفرمیشن دوں گا جو کہ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور سننا پسند کریں گے لیکن اس سے پہلے یہاں میں آپ کو یاد کرواتا چلوں گے اگر آپ نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کو اس چینل پر نئے آنے والی ویڈیوز کے بارے میں لیٹر سبڈیٹس ملتی نہیں تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں روحیل نظیر کے بارے میں ویورز روحیل نظیر کا تعلق ہے کشمیری فیملی سے ہے لیکن یہ دس اکتوبہ دوزہ ریکو پاکستان کے کپٹل سٹی اسلامباد میں پیدا ہوئے کیونکہ روحیل نظیر کے پیرنس کا تعلق کشمیر سے تھا اور وہ اس کی پدایش سے پہلے اسلامباد شفت ہو گئے تھے ویورز اگر بات کریں کہ روحیل نظیر نے کب کیوں اور کہاں سے کرکر کھیلنا شروع کی تو اس کے بارے میں روحیل کا کہنا ہے کہ اس کا بڑا بچ دے بال کرکر کھیلتا تھا جس میں وہ کافی زیادہ سیمز تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹی وی پر بھی کرکر دیکھا کرتا تھا انہی دونوں وجوہات کی وجہ سے اس میں کرکر کا شوق پیدا ہوا اور اس نے سب سے پہلے دے بال کرکر کھیلنا شروع کی اس کے بعد اس نے چودہ سال کی عمر میں کرکر کلاب جوائن کیا جہاں سے اس نے بقاعدہ طور پر کلاب کھنکر کھیلنا شروع کی اس کے بعد روحیل نظیر نے کلاب کھنکر کھیلتے ہوئے انڈر سکسٹین کے لئے ٹرائل دینا شروع کی اور دو سال کی مکمل کوشش کے بعد یہ انڈر سکسٹین کے لئے پہلی جفعہ سیلیکٹ ہوا ویور روحیل نظیر کہتا ہے کہ انڈر سکسٹین کے بعد انڈر نائنٹین کے لئے سیلیکٹ ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن وہ مسلسل کوشش کرتا رہا اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ انڈر سکسٹین لیول پر اس نے کئی اچھی انکس کھیلی تھی جن میں سٹیلیا کے خلاف دبائی میں اس کا پرفارمس بہت ہی اہم تھی ان تمام اچھی انکس اور پرفارمس کی وجہ سے اسے انڈر نائنٹین کے لئے سیلیکٹ کیا گیا اور اس کے بعد اس نے پاکستان انڈر نائنٹین کی طرف سے کھیلتے ہوئے بہت ساری انٹرنیشنل ٹورنا میٹس میں پاکستان کی نمائندگی کی جن میں دو انڈر نائنٹین ورلڈ کپ شامل ہیں چکا ہے یہ ابھی تک فرسٹ کلاس کرکر کے دس لسٹ اے کے گیارہ اور ٹی ٹونٹی کے ستارہ میچز کھیل چکا ہے ان تمام فارمیٹس میں رہیل نظیر کے پرفارمس کافی بہتر ہے کیونکہ اس کی ایوریج اور سٹرائک ریٹ دونوں ہی بہت بہتر ہیں ویورز اگر رہیل نظیر کے کرکر کیریئر میں میجر ٹیمز کی بات کریں تو یہ ابھی تک دومیسٹک اور انڈرنیشن لیبل پر مطلب دونا میٹس میں بہت ساری ٹیموں کی طرف سے کھیل چکا ہے پاکستان انڈرنائیٹین اور پاکستان امرجن ٹیم قابل ذکر ہے ویورز اگر رہیل نظیر کے کرکر کیریئر کے کرنٹ سٹیٹس کی بات کریں تو یہ موجودہ دور میں کچھ بڑی اچیمنٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے جن میں پاکستان انڈرنائیٹین ٹیم کی کپتانی اور پاکستان سپر لیگ کے فورس اور فکس ایڈیشن کا حصہ بننا قابل ذکر ہیں دوستو اگر رہیل نظیر کے کریئر فیچر کی بات کریں تو اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے کہ آنے والے ٹائم میں اس کا کریئر کیسا ہوگا لیکن بہت سارے کرکر فینس اور ایکسپورٹس کا خیال ہے کہ رہیل نظیر آنے والے وقت میں اپنے کریئر میں بہت زیادہ اچیمنٹ حاصل کرے گا کیونکہ ان کے خیال میں اس میں کرکر کا بہت زیادہ پٹنشل اور صلاحیت موجود ہے لیکن یہاں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رہیل نظیر آنے والے وقت میں اپنے کریئر میں بہت زیادہ کامیابیں سمیٹے تو یہ رہیل نظیر کا تعلق ہے کشمیری فیملی سے ہے لیکن یہ داس اکتوبہ دوزہ ریک کو پاکستان کے کپٹل سٹی اسلامباد میں پیدا ہوئے کیونکہ رہیل نظیر کے پیرنس کا تعلق کشمیر سے تھا اور وہ اس کی پدائش سے پہلے اسلامباد شفت ہو گئے تھے ویورز اگر بات کریں کہ رہیل نظیر نے کب کیوں اور کہاں سے کرکر کھیلنا شروع کی تو اس کے بارے میں رہیل کا کہنا ہے کہ اس کا بڑا بچ ٹیپال کرکر کھیلتا تھا جس میں وہ کافی زیادہ فیمز تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹی وی پر میں کرکر دیکھا کرتا تھا انہی دونوں وجوہات کی وجہ سے اس میں کرکر کا شوق پیدا ہوا اور اس نے سب سے پہلے ہی ٹیپال کرکر کھیلنا شروع کی اس کے بعد اس نے چودہ سال کی عمر میں کرکر کلاب جوائن کیا جہاں سے اس نے بقاعدہ طور پر کلاب کھنکر کھیلنا شروع کی اس کے بعد رہیل نظیر نے کلاب کھنکر کھیلتے ہوئے انڈر سکسٹین کے لیے ٹرائل دینا شروع کی اور دو سال کی مکمل کوشش کے بعد یہ انڈر سکسٹین کے لیے پہلی جفعہ سیلیکٹ ہوا ویور رہیل نظیر کہتا ہے کہ انڈر سکسٹین کے بعد انڈر نائنٹین کے لیے سیلیکٹ ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن وہ مسلسل کوشش کرتا رہا اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ انڈر سکسٹین لیول پر اس نے کئی اچھی انڈر کھیلی تھی جن میں سٹیلیا کے خلاف دبائی میں اس کا پرفارمس بہت ہی اہم تھی ان تمام اچھی انڈر پرفارمس کی وجہ سے اسے انڈر نائنٹین کے لیے سیلیکٹ کیا گیا اور اس کے بعد اس نے پاکستان انڈر نائنٹین کی طرف سے کھیلتے ہوئے بہت ساری انٹرنیشنل ٹورنا میٹس میں پاکستان کی نمائندگی کی جن میں دو انڈر نائنٹین ورلڈ کپ شامل ہیں دوستو اگر رہیل نظیر کے کیریئر سٹیٹس کی بات کریں تو یہ دومیسٹک لیول پر لسٹ اے فرسٹ کلاس اور ٹی ٹونٹی تینوں فارمیٹ کے کرکر کھیل چکا ہے یہ ابھی تک فرسٹ کلاس کرکر کے دس لسٹ اے کے گیارہ اور ٹی ٹونٹی کے ستارہ میچز کھیل چکا ہے ان تمام فارمیٹس میں رہیل نظیر کے پرفارمس کافی بہتر ہے کیونکہ اس کی ایوریج اور سٹرائک ریٹ دونوں ہی بہت بہتر ہیں ویورز اگر رہیل نظیر کے کیریئر میں میجر ٹیمز کی بات کریں تو یہ ابھی تک دومیسٹک اور انٹرنیشن لیول پر موتیو ٹونٹا میٹس میں بہت ساری ٹیموں کے طرف سے کھیل چکا ہے جن میں سلام آباد ریجن، سلام آباد انڈر سکسٹین، سلام آباد انڈر نائنٹین، پاکستان انڈر سکسٹین، پاکستان انڈر نائنٹین اور پاکستان امرجن ٹیم قابل ذکر ہے ویورز اگر رہیل نظیر کے کرکر کیریئر کے کرنٹ سٹیٹس کی بات کریں تو یہ مجودہ دور میں کچھ بڑی اچیمنٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے جن میں پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کی کپتانی اور پاکستان سپر لیگ کے فورس اور فکس اڈیشن کا حصہ بننا قابل ذکر ہیں دوستو اگر رہیل نظیر کے کرکر کی بات کریں تو اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے کہ آنے والے ٹائم میں اس کا کریئر کیسا ہوگا لیکن بہت سارے کرکر فینس اور ایکسپورٹس کا خیال ہے کہ رہیل نظیر آنے والے وقت میں اپنے کریئر میں بہت زیادہ اچیمنٹ حاصل کرے گا کیونکہ ان کے خیال میں اس میں کرکر کا بہت زیادہ پٹنچل اور صلاحیت موجود ہے لیکن یہاں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رہیل نظیر آنے والے وقت میں اپنے کریئر میں بہت زیادہ کامیابیں سمیٹے تو رہیل نظیر کا تعلق ہے کشمیری فیملی سے ہے لیکن یہ داس اکتوبر دوزہ ریک کو پاکستان کے کیپٹل سٹی سلامباد میں پیدا ہوئے کیونکہ رہیل نظیر کے پیرنس کا تعلق کشمیر سے تھا اور وہ اس کی پدائش سے پہلے سلامباد شفت ہو گئے تھے ویورز اگر بات کریں کہ رہیل نظیر نے کب کیوں اور کہاں سے کرکر کھیلنا شروع کی تو اس کے بارے میں رہیل کا کہنا ہے کہ اس کا بڑا بچ ڈیبل کرکر کھیلتا تھا جس میں وہ کافی زیادہ سیمز تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹی وی پر بھی کرکر دیکھا کرتا تھا انہی دونوں وجوہات کی وجہ سے اس میں کرکر کا شوق پیدا ہوا اور اس نے سب سے پہلے تیبال کرکر کھیلنا شروع کی اس کے بعد اس نے چودہ سال کی عمر میں کرکر کلاب جوائن کیا جہاں سے اس نے بقاعدہ طور پر کلاب کرکر کھیلنا شروع کی اس کے بعد رہیل نظیر نے کلاب کرکر کھیلتے ہوئے انڈر سکسٹین کے لئے ٹرائل دینا شروع ہوئے کے بعد انڈر نائنٹین کے لئے سیلیکٹ ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن وہ مسلسل کوشش کرتا رہا اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ انڈر سکسٹین لیول پر اس نے کئی اچھی انکس کھیلی تھیں جن میں سیلیا کے خلاف دبائی میں اس کا پرفارمس بہت ہی اہم تھی ان تمام اچھی انکس اور پرفارمس کی وجہ سے اسے انڈر نائنٹین کے لئے سیلیکٹ کیا گیا اور اس کے بعد اس نے پاکستان انڈر نائنٹین کی طرف سے کھیلتے ہوئے بہت ساری انٹرنیشنل ٹونا میٹس میں پاکستان کی نمائندگی کی جن میں دو انڈر نائنٹین ورلڈ کپ شامل ہیں دوستو اگر روحیل نظیر کے کیریو سٹیٹس کی بات کریں تو یہ دومیسٹک لیول پر لسٹ اے فرسٹ کلاس اور ٹی ٹونٹی تینوں فارمیٹس کے کلی کر کھیل چکا ہے یہ ابھی تک فرسٹ کلاس کرکر کے دس لسٹ اے کے گیارہ اور ٹی ٹونٹی کے ستارہ میچز کھیل چکا ہے ان تمام فارمیٹس میں روحیل نظیر کے پر فارمس کافی بہتر ہے کیونکہ اس کی ایوریج اور سٹرائی کریٹ دونوں ہی بہت بہتر ہیں ویورز اگر روحیل نظیر کے کرکر کیریو میں میجر ٹیمز کی بات کریں تو یہ ابھی تک دومیسٹک اور انٹرنیشنل لیول پر موتیو ٹونا میٹس میں بہت ساری ٹیموں کی طرف سے کھیل چکا ہے جن میں سلام آباد ریجن، سلام آباد انڈر سکسٹین، سلام آباد انڈر نائنٹین، پاکستان انڈر سکسٹین، پاکستان انڈر نائنٹین اور پاکستان امرجن ٹیم قابل ذکر ہے ویورز اگر روحیل نظیر کے کرکر کیریو کے کرنٹ سٹیٹس کی بات کریں تو یہ موجودہ دور میں کچھ بڑی اچیمنٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے جن میں پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کی کپتانی اور پاکستان سپر لیگ کے فورت اور فیفٹ ایڈیشن کا حصہ بننا قابل ذکر ہیں دوستو اگر روحیل نظیر کے کریو فیچر کی بات کریں تو اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے کہ آنے والے ٹائم میں اس کا کریو کیسا ہوگا لیکن بہت سارے کرکر فینس اور ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ روحیل نظیر آنے والے وقت میں اپنے کریو میں بہت زیادہ اچیمنٹ حاصل کرے گا کیونکہ ان کے خیال میں اس میں کرکر کا بہت زیادہ پٹانچل اور صلاحیت موجود ہے لیکن یہاں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ روحیل نظیر آنے والے وقت میں اپنے کریو میں بہت زیادہ کامیابیں سمیٹے تو روحیل نظیر کا تعلق کشمیری فیملی سے ہے لیکن یہ دس اکتوبر دوزہ ریک کو پاکستان کے کپٹل سٹی سلامباد میں پیدا ہوئے کیونکہ روحیل نظیر کے پیرنس کا تعلق کشمیر سے تھا اور وہ اس کی پدایش سے پہلے سلامباد شفت ہو گئے تھے ویورز اگر بات کریں کہ روحیل نظیر نے کب کیوں اور کہاں سے کرکر کھیلنا شروع کی تو اس کے بارے میں روحیل کا کہنا ہے کہ اس کا بڑا بچ ٹیپال کرکر کھیلتا تھا جس میں وہ کافی زیادہ سیمز تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیوی پر بھی کرکر دیکھا کرتا تھا انہی دونوں وجوہات کی وجہ سے اس میں کرکر کا شوق پیدا ہوا اور اس نے سب سے پہلے ہی تیپال کرکر کھیلنا شروع کی اس کے بعد اس نے چودہ سال کی عمر میں کرکر کلاب جوائن کیا جہاں سے اس نے بقاعدہ طور پر کلاب کرکر کھیلنا شروع کی اس کے بعد روحیل نظیر نے کلاب کرکر کھیلتے ہوئے انڈر سکسٹین کے لئے ٹرائل دینا شروع کی اور دو سال کی مکمل کوشش کے بعد یہ انڈر سکسٹین کے لئے پہلی دفعہ سلیکٹ ہوا روحیل نظیر کہتا ہے کہ انڈر سکسٹین کے بعد انڈر نائنٹین کے لئے سلیکٹ ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن وہ مسلسل کوشش کرتا رہا اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ انڈر سکسٹین لیول پر اس نے کئی اچھی انکس کھیلی تھی جن میں سٹیلیا کے خلاف دبائی میں اس کا پرفارمس بہت اہم تھی ان تمام اچھی انکس اور پرفارمس کی وجہ سے اسے انڈر نائنٹین کے لئے سلیکٹ کیا گیا اور اس کے بعد اس نے پاکستان انڈر نائنٹین کی طرف سے کھیلتے ہوئے بہت ساری انٹرنیشنل ٹورنا میٹس میں پاکستان کی نمائندگی کی جن میں دو انڈر نائنٹین ورلڈ کپ شامل ہیں دوستو اگر روحیل نظیر کے کیریو سٹیٹس کی بات کریں تو یہ دومیسٹک لیول پر لسٹ اے فرسٹ کلاس اور ٹی ٹونٹی تینوں فارمیٹ کے کری کر کھیل چکا ہے یہ ابھی تک فرسٹ کلاس کری کر کے دس لسٹ اے کے گیارہ اور ٹی ٹونٹی کے ستارہ میچز کھیل چکا ہے ان تمام فارمیٹس میں روحیل نظیر کے پرفارمس کافی بہتر ہے کیونکہ اس کی ایوریج اور سٹرائی کریٹ دونوں ہی بہت بہتر ہیں ویورز اگر روحیل نظیر کے کری کریر میں میجر ٹیمز کی بات کریں تو یہ ابھی تک دومیسٹک اور انٹرنیشن لیول پر موتیو ٹونٹی میں بہت ساری ٹیموں کے طرف سے کھیل چکا ہے جن میں سلام آباد ریجن، سلام آباد انڈر سکسٹین، سلام آباد انڈر نائنٹین، پاکستان انڈر سکسٹین، پاکستان انڈر نائنٹین اور پاکستان امرجن ٹیم قابل ذکر ہے ویورز اگر روحیل نظیر کے کری کریر کے کرنٹ سٹیٹس کی بات کریں تو یہ مجودہ دور میں کچھ بڑی اچیومنٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے جن میں پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کی کپتانی اور پاکستان سوپر لیگ کے فورز اور فکس اڈیشن کا حصہ بننا قابل ذکر ہیں دوستو اگر روحیل نظیر کے کریر فیچر کی بات کریں تو اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے کہ آنے والے ٹائم میں اس کا کریر کیسا ہوگا لیکن بہت سارے کرکر فینس اور ایکسپورٹس کا خیال ہے کہ روحیل نظیر آنے والے وقت میں اپنے کریر میں بہت زیادہ اچیومنٹ حاصل کرے گا کیونکہ ان کے خیال میں اس میں کرکر کا بہت زیادہ پٹنچل اور صلائحہ موجود ہے لیکن یہاں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ روحیل نظیر آنے والے وقت میں اپنے کریر میں بہت زیادہ کامیابیں سمیٹھے تو ویورز یہی روحیل نظیر کی کریر پر مشتمل ایک شارٹ ڈاکمنٹری